شیعت کی جو سب سے پہلی کتاب لکھی گئی دیکھیں آج ہم سے کہتے ہیں اہل سنت کی سب سے پہلی کتاب صحیح بخاری ہم سے کہتے ہیں کہ تمہاری اصول کافی سے پہلے تو ہماری بخاری لکھی گئی ہماری چار کتابیں جنہیں کتوب اروہ کہتے ہیں اصول کافی جو شیخ یاکوب کلینی کی ہے جس میں سولہ ہزار ایک سو تہتر حدیثیں دوسری کتاب منلہ یحض الفقی جو شیخ صدوق کی ہے اس میں چھہ ہزار حدیثیں اور تیسری اور چوتھی کتاب الاستفسار اور تہذیب الہکام جو شیخ توسی کے جنہوں نے حوضہ نجفتی دنیا درکھی پہلی کتاب میں ساڑھے تیرہ ہزار تیرہ ہزار پانچ سو حدیثیں اور دوسری میں پچھ پنسو حدیثیں سنیے گا اور اہل سنت کی چھے کتابیں ہماری کتوب اروہ میں روایت پیش کر رہا ہوں کہ علی کے دشمن پر دو عذاب اور خدا کے دشمن پر ایک عذاب سنیے گا اہل سنت کی چھے کتابیں بڑی مشہور ہیں ہماری کتوب اروہ شاید کسی نام سنا ہو لیکن اہل سنت کی بڑی مشہور ہیں کون کون سی صحیح بخاری صحیح مسلم جامع ابن مانجا جامع ابو دعوت ترمزی اور سنم نسائی یہ ہیں چھے ان میں کل حدیثیں ہیں پیتیس ہزار آٹھ سو آٹھ سٹھ اور ہماری ہیں چار جن میں کل حدیثیں ہیں اکتیالیس ہزار سو لیکن ہم سے کہتے ہیں تمہاری کافی سے پہلے ہماری بخاری لکھی گئی ایسا نہیں ہے دیکھیں آج آپ کے سامنے توفہ پیش کر رہے ہیں خدا کی قسم شیعت کی جو سب سے پہلی کتاب لکھی گئی اس کا نام ہے کتاب سلیم بن ایسے ہلالی یہ کتاب امیر المومنین کے زمانے میں لکھی گئی جب یہ کتاب چھٹے امام کے سامنے پیش کی گئی اس کتاب کا نام اردو میں اسرار امامت کے نام سے اور فارسی میں اسرار اعلی محمد کے نام سے عربی میں سلیم بن قیسے ہلالی میں روایت پیش کر رہا ہوں کہ خدا کے دشمن پر ایک عداب علی کے دشمن پر ڈیول عذاب ہوگا جب چھٹے امام کے سامنے میں کروں کتنی اہم کتاب ہے جب چھٹے امام کے سامنے یہ کتاب پیش بھی گئی آج بھی اس کتاب پر تحریر لکھی بھی ہے چھٹے امام کی امام نے کہا کہ جس ہمارے شیعہ کے پاس ہمارے جس چاہنے والے کے پاس ہمارے محب کے پاس جس کے پاس بھی سلیم کتاب سلیم بن قیسے ہلالی نہیں پہنچی جس نے کتاب سلیم بن قیسے ہلالی نہیں پڑی ہمارے امر میں سے اس کے پاس کچھ بھی نہیں پہنچا امام کہہ رہے ہیں وہ ہمیں جانتا ہی نہیں امام کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمیں جانتا ہی نہیں امام نے کہا یہ ہمارے رازوں میں سے ایک راز ہے اب سنیے رواد سلیم اور ایک بات اور پیش کر دو جب چوتھے امام کے سامنے یہ کتاب پڑھ کے سنائی گئی چوتھے امام نے کہا کتاب سلیم بن قیسے ہلالی میں کچھ بھی نہیں لکھا بگر جو لکھا ہے وہ حق لکھا ہوا ہے یہ وہی کتاب ہے کہ جس میں سب سے پہلے وہ روایت نکلی کے شہدادی کے جو جلتا ہوا دروازہ شہدادی پر گرا پسلیہ توڑی گئی جس نے بھی نکل کی اسی کتاب سے نکلی